بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب لوگ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آج یہ میتھمیٹکس کی جو امپورٹن ایبیویشنز اور سیمبلز ہیں آج ان کا پارٹ ٹو ہے تو دوستو یہ سیمبلز کا مقصد کیا ہے اور یہ کون سے فنکشن کو ظاہر کرتے ہیں بسیکلی یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ یہ سیمبلز جو ہیں جو ایبیویشنز ہیں یہ کون کون سے فنکشن کو ظاہر کرتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے تو چلیں ہم آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اچھا جو فرس ون جو سیمبل ہے وہ شو کرتا ہے پروپورشنل سائنس کو بسیکلی یہ سائنس سے زیادہ تر فیزکس میں استعمال ہوتا ہے اور یہ سائنس ہم وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں ہمارے پاس چیز انورس ریلیشن میں ہو یا ڈائریکٹ ریلیشن میں ہو جو نیکٹ ون سیمبل ہے وہ انفینٹی سیمبل ہے اور جو نیکٹ ون سیمبل ہے وہ شو کرتا ہے کہ مچ لیسر دن دو تیر ہیں تو ان کا مطلب کیا ہے کہ جو ویلیوز ہوگی وہ بہت زیادہ لیس ہے کمپیر ٹو اوڈر ویلیو اور جو نیکٹ ون ہے یہ شو کرتا ہے کہ مچ گریٹر دن یعنی جو ویلیو ہے وہ دوسری ویلیو سے بہت زیادہ ہے سنگل ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے بڑی ہے مگر اتنی زیادہ بڑی نہیں ہے جب دو تیر آ جائیں یا دو ایرو کی جو شکر یہ آ جائیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت زیادہ بڑی ہے جو نیکٹ ون ہے وہ فیکٹوریل کا ہے فیکٹوریل بیسیکلی کیا ہوتا ہے جیسے اگزمپل کے طور پر میں نے فائی فیکٹوریل لکھا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 1 ملٹی پلائے 2 ملٹی پلائے 3 ملٹی پلائے 4 ملٹی پلائے 5 ایکول تو 120 فیکٹوریل کا مطلب ہی یہ کیا ہوتا ہے یہ بیسیکلی بائی نومیلز میں استعمال ہوتے ہیں اور یہ انشاءاللہ جب ان کے questions solve ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں بلکل صاف طریقے سے سمجھ آ جائیں گے جو نیکٹ ون ہے یہ سنگل ویلٹیکل بار ہوتی ہے اور یہ absolute value کو شو کرتی ہے جو نیکٹ ون ہے fx یہ function of x کو ظاہر کرتا ہے f degree g یہ function جو ہوتا ہے یہ composition کو ظاہر کرتا ہے اور اس small bracket کے اندر a بھی ہو تو یہ open interval ہوتا ہے ہمارے پاس اور big bracket کے اندر اگر a بھی ہو تو یہ ہمارے پاس close interval ہوتا ہے اور جو m لکھا ہوا ہے یہ بیسیکلی اس کو sigma پڑھتے ہیں اور یہ submission کے لئے استعمال ہوتا ہے دو m ہو تو ان کو یہ double submission کے لئے استعمال ہوتے ہیں جو نیکٹ ون ہے وہ ہے e یہ constant number ہوتا ہے اس کی value ہوتی ہے 2.718281828 اور جو اس کے بعد لکھا ہوا ہے gamma یہ بھی ہمارے پاس constant number ہوتا ہے اور جو gamma ہے اس کی value ہمارے پاس کیا ہوتی ہے 0.527721566 جو نیکٹ ون ہے dot یہ use کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے ہمیں scalar product کے بارے میں اور جو cross ہوتا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے vector product کے بارے میں اور یہ جو vertical line a پھر vertical line یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے d terminant اور a لکھا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے a ہو b ہو تو یہ کیا شو کرتا ہے determinant of matrix a determinant کے لئے ہم d et کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں next one ہے a کی اوپر a کی power ہوتی ہے d کا مطلب کیا ہوتا ہے transport matrix a کی power ہو inverse minus inverse تو یہ inverse matrix کو شو کرتا ہے اور جو نیکٹ ون ہے وہ ہے a d j یہ joint of matrix a کو شو کرتا ہے اور یعنی یہ joint of matrix ہوتا ہے اور یہ کس طرح نکالتے ہیں کس طرح سوال کرتے ہیں یہ انشاءاللہ ویڈیو بنا کے میں آپ کو بتا دوں گا اس کے بعد جو نیکٹ ون ہے وہ ہے dim یہ dimension of matrix کو شو کرتا ہے پھر پی ہے اور سمال بریکٹ کے اندر لکھا ہے a پی کا مطلب کیا ہے probability probability function کے لئے یہ استعمال ہوتا ہے next one کہ probability of intersection جو next one ہے وہ کہ probability of union کے لئے یہ ہونا sign استعمال ہوتا ہے جو next one sign ہے کہ پی ہے پھر سمال بریکٹ کے اندر a پھر vertical line پھر b یہ conditional probability function کو ظاہر کرتا ہے next one ہے میرے پاس mu جسے population mean بھی ہوتا ہے اس کی value ہوتا ہے ہمارے پاس 10 پھر var اور x ہو تو یہ variance کے لئے استعمال ہوتا ہے پھر sigma کی power 2 ہو تو یہ بھی variance کے لئے استعمال ہوتا ہے پھر std x یہ standard deviation کے لئے استعمال ہوتا ہے بسکرلی یہ ہمارے پاس statics کے signs ہیں اور symbols ہیں اور جو next one ہے وہ sigma کی power x ہے یہ standard deviation کو ظاہر کرتا ہے med median کے لئے استعمال ہوتا ہے mo mode کے لئے استعمال ہوتا ہے mr یہ ہمارے پاس mid range کے لئے استعمال ہوتا ہے mid range کا فرمولا کیا ہوتا ہے x maximum plus x minimum divided by 2 یعنی maximum value plus minimum value اس کو دو پر divide جب ہوگا تو ہمارے پاس mid range value ہا جائے گی اس کے بعد جو x ہے یہ simple mean ہوتا ہے یعنی simple mean average ہوتا ہے جسے ہم am یعنی arithmetic mean بھی کہتے ہیں جو next one ہے وہ s ہے یہ simple standard deviation کے لئے استعمال ہوتا ہے پھر x similar ہے اس کا مطلب کہا ہے کہ distribution of x کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ دوستو اگر آپ کو میری effort اور میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز ان کو لائکی بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے اور اپنا میرا چینل ہے learn civil engineering and mathematics اس کو سبکرائب بھی کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ میری آنے والی جو نیو ویڈیوز ہیں ان کا notification آپ کو مل سکے اچھا جو next one ہے دو vertical lines ہو اور GMO تو یہ مارے پاس parallelogram کو شو کرتا ہے جو next one ہے یہ construction کے sign ہے یہ construction کو شو کرتا ہے next one exterior کے لیے def.definition کے لیے ہوتا ہے q u a d یہ جو ہمارے پاس diagram ہوتی ہیں ان کو شو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے t h theorem کے لیے استعمال ہوتا ہے t r a p یہ trapezium کے لیے استعمال ہوتا ہے v e r t اور یہ p o p لکھا ہے یہ p o p نہیں ہے بلکہ یہ o dبل p ہے مطلب ہوتا ہے opposite v e r t o dبل p یہ vertical opposite کو شو کرتا ہے پھر p t ہے یہ point کو شو کرتا ہے اور mathematical میں جو v ہوتا ہے یہ or کو ظاہر کرتا ہے اور جو ultra v ہوتا ہے یہ end کو ظاہر کرتا ہے اور جو next one ہے یہ ایٹی ریٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے پھر دو ڈورٹ جو ہوتے ہیں یہ ratio کے لیے ہوتے ہیں پھر جو four ڈورٹ ہوتے ہیں یہ proportion کو ظاہر کرتے ہیں تو جو positive کی شارٹ فام ہوتی ہے وہ پلس v e ہوتی ہے اور جو negative ہے اس کی جو شارٹ فام ہے وہ کیا ہے minus v e s t line کا مطلب کیا ہے state line w dot r dot t اس کا مطلب کیا ہے with respect to جو next one ہے وہ a l t اس کا مطلب کیا alternate o اور o کی power ہوتی ہے c e یہ کس کو شو کرتا ہے circumference کو شو کرتا ہے log a x یہ کس کو شو کرتا ہے n p کے یہ permutation کو ظاہر کرتا ہے n c کے یہ combination کو ظاہر کرتا ہے یہ سارے جو sign ہے یہ ہمارے پاس probability کے لیے شو ہوتے ہیں پھر a intersection b یعنی a ultra u اور b یہ intersection کے لیے ہوتا ہے a u b یہ union کے لیے ہوتا ہے اور a u پھر اگر اس کے a جو ہے وہ sub set ہے b کا اور جو next one ہے وہ نیچے ورٹی اس کے اندر cross line بھی ہے اس کا مطلب کہا ہے کہ a جو ہے وہ sub set نہیں ہے b کا اور جو next one ہے تو a کی طرف مو کھلے تو اس کا مطلب کہا کہ جو b ہے وہ proper sub set ہے a اور جو نیچے اگر a کی طرف مو کھلے اس کے نیچے line نہیں ہے تو اس کا مطلب کہا کہ جو b ہے وہ proper sub set ہے یعنی b کے جسے بھی elements ہیں جب یہ کے اندر جو بھی ہمارے پاس function ہے وہ سارے کا سارا a میں بھی موجود ہے جو next one ہے وہ show کر رہا ہے کہ note proper set ہے پھر two کی power a two کی power a کو شو کرتا ہے power set a سے مراد اوپر کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے two ہو سکتا ہے three ہو سکتا ہے four ہو سکتا so on کچھ بھی ہو تو power set کو بنانے کے لئے ہم لوگ استعمال کرتے a equal to b کو show کرتا a prime یہ complement کے لئے استعمال ہوتا ہے a slash b یہ relative complement کے لئے استعمال ہوتا a b یہ b relative complement کے لئے استعمال ہوتا a belongs to a element of set membership کو show کرتا x not belong to a اس کا مطلب کہ not element of not set membership ہے سمار bracket کے اندر a b ہو تو یہ کس کو show کرتا ہے order pair کو a multiply b یہ cartesian product کے لئے استعمال ہوتا ہے اور جو next one symbol ہے یہ empty symbol کے طور پر آمی اس کو استعمال کرتے ہیں اچھا جو next one one ہے you you سے مراد ہوتا universal set اور n سے مراد ہوتا ہے natural numbers اور یہ اور بھی بہت سارے number آتے ہیں جیسے w ہے whole number آگیا اس کے بعد ہمارے پاس جو ہوتا o or odd number ہے سارے پھر e آجاتا e سے مراد even number ہے سارے یہ سارے number ہوتے ہوتے شو کرتا ہے اور جو ڈوٹ ہوتا ہے یہ end کے لئے استعمال ہوتا ہے اور جو joining میں s ہے یہ بھی end کے لئے استعمال ہوتا ہے جو سیدھی line ہوتی ہے ہم اس کو vertical line کہتے ہیں پھر x prime یہ کس کے لئے شو ہوتا ہے single code کے لئے ہمارے پاس استعمال ہوتا derivative یعنی y کے اوپر اگر دو ہے یا تین ہے تو اتنے time آپ نے derivative لینا ہے جو next one sign ہے f integration کے لئے sign ہوتا ہے integral اس کو کہتے ہیں اور جو اگر دو f ہو تو اس کا مطلب کیا ہے double integral تین ہو تو اس کا مطلب کیا ہے triple integral اور f کے اندر اگر ہمارے پاس circle ہو اس کا مطلب کیا close contour ہے یعنی line integral ہم نے نکال ہے اور اگر دو f ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ close surface integral ہے یعنی کسی close surface کا ہم نے area نکال رہے ہیں اور جو next one ہے یہ triple f لکھا ہو اور اس integration اس کا نکال ہے جو next one ہے یہ imaginary units کے لئے استعمال ہوتا ہے اور z کی اوپر اگر steric کا نشان ہو تو یہ complex conjugate ہوتا ہے simple جو z ہوتا ہے یہ بھی complex conjugate کو show کرتا ہے یہ میرے پاس کچھ romans ہیں یہ بھی mathematics میں use ہوتے ہیں تو چلیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو ہوتا ہے zero یہ node define ہوتا ہے اور جو ایک ہوتا اس کے لئے سنگل جو ہم لکھتے ہیں وہ ایک لائن ہوتی ہے جو دو ہوتا ہے اس کے لئے دو تین کے لئے تین چار کے لئے اب چار اور پانچ میں آپ نے فرق دیکھنا ہے جو چار ہے وہ اس سے جو ایک ہے وہ پہلے لگا ہوا یعنی وی ہے اور وی سے پہلے ایک لائن ہے اور جو فائف ہے فائف کی صرف وی ہے پہلے لائن کا مطلب کہ وی میں سے ایک مائنس ہو رہا ہے اور جو نیکس ون ہے سکس اس کے آگے ون لگا یعنی اب وی کے اندر ایک پلس ہو رہا ہے یعنی وی سے مراد فائف ہے فائف میں سے ایک مائنس ہوا تو فور ہو گیا جب فائف میں ایک پلس ہوا تو یہ سکس ہو گیا اسی طرح یہ سو چلتے رہتے ہیں ساتھ کے لیے وی کے ساتھ دو لائن آگئی آگئی اب جو نائن لائن آگئی تو مطلب یہ نائن ہو گیا اور اس کے بعد لائن آگئی یہ کیا بن جائے گا 11 اور جو 20 ہے یہ x کو شو کرتا ہے جو 30 ہے یہ x کو 40 x l کو اور جو 50 ہے یہ صرف وصرف شو کرتا ہے l کو اب جو 40 اور 50 کو دیکھیں کہ l سے پہلے x کس کو شو کرتا ہے 10 کو تو l سے پہلے x ہے مطلب کہ l میں سے 10 ہو رہے ہیں یعنی 50 میں سے 10 ہو رہے ہیں تو 40 ہو گیا اور اگر یہ 60 آپ اس کو دیکھیں تو l کے بعد x ہے یعنی l کے اندر 10 پلس ہو رہے ہیں تو یہ سائن ہے ان 200 جو ہے وہ ڈبل سی کے لیے 300 ڈبل سی کے لیے 400 کے لیے c ڈی جو 500 ہے اس کے لیے d سے استعمال ہوتا ہے یہ چلتے رہتے ہیں اب جو میرے پاس 10 1000 ہے یہ x کو شو کرتا ہے 50 1000 بھی میرے پاس جو ہے l کو شو کر رہے ہیں یعنی 50 کو بھی l سے شو کرتے ہیں اور جو میرے پاس 1 لیک ہے اس کے لیے c کا لفظ استعمال ہوتا ہے پھر 5 لیک کے لیے d کا لفظ استعمال ہوتا ہے پھر 10 لیک کے لیے ہم لوگ m کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ رومنس ہیں یہ بھی بارت وقت میتھمیٹکس میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگ اچھی لگ ہے تو پلیز اس کو شیئر بھی کیجئے اور اپنا فیڈ بیک بھی دیجئے اور میرا جو چینل ہے لان سیول انجینرنگ اینڈ میتھمیٹکس اس کو پلیز سبٹرائی بھی کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی جو اپ کمنگ ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تھینکس فور واتش اللہ حافظ